ویلکم ٹو آور چینل ایف ایف آر فیملی آئی ہوپ یوال آر ٹوئنگ ویل الحمدللہ ہم بھی آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک سو ڈو سبسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیوز اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیچئے کومنٹ کیچئے تھنکیو فور سپورٹنگ فور لونگ می تھنکیو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک 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 میں امید کر خیریت سے ہوں گے جماع و بارق اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لئے آسانیہ پہتا فرمائے ہم سب لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق اعتاف فرمائے اور میں لازمی کہوں گی فلسطینیوں کو اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر جات رکھنا ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں جات رکھنا ہے سو ابھی تک اگر اپنی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنگلی چینل کو سبسکرائب کرنی چیئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کے فلسطینیوں کی طرف اور یہاں پر ہم آکے اپنی گروسری کرنے مہانہ گروسری کرنے ہم اپنی چینی دال سرف سابون اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ میٹرو سے ہی لیتے ہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ ایک تو منافع بکشی سے مل جاتی ہیں بہت ہی زیادہ آپ کو جو ہے وہ پرائزلی چیزیں نہیں ملتی بہت زیادہ کوسٹلی چیزیں ہیں مارکٹ میٹ سپیشلی پرچون کی دکانوں پر تو بہت ہی زیادہ کوسٹلی ہیں جیزیں سو ہم بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مہانہ گروسری جو ہے وہ میٹرو سے ہی کرتے ہیں ایک تو وہاں پر جو ہے وہ اتنا کوسٹلی نہیں ہوتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر دالے چاول یہ ساف ستھرے ملتے ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو جو ہے وہ اچھے بھلے پیکٹس میں جی سے بند مل جاتی ہیں وہی گروسری اپنے لازمی سی بات ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ کو گروسری تو چاہیے ہوتی ہے دال سابن سرف اور اس طرح کی جتنی بھی مہانہ گروسری کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ تو ہر انسان خریدتا ہے مہانہ اور اگر یہ آ جو ہے تو آپ کا جو ہے وہ گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہاں پر بس ہم اس کی خریداری کرنے آئے تھے کہ ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہمیں جو ہے بہت جو ہے وہ آسانی بھی ہو جاتی ہے اور آرام سے گروسری اپنے کر لیتے ہیں خیر جو ہے باہر سے بھی آپ اگر پرچون کی دکان سے بھی لے تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ کوسٹلی لگتی ہیں اور یہ بہت مہنگی چیزیں لگتی ہیں تو یہاں پر صاف زتری بھی مل جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ جو جھنجھٹکی بھی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ کوسٹلی نہیں آپ کو رہتی تو یہاں پر بس جی میں ہم گروسری کرنے آئے تھے اور آپ سب لوگ بتائیں جی آپ سب لوگوں کے کیا حال چوال ہے میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے جس کی جو مشکل پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور بائیک آٹ کرنے آپ سب لوگوں نے تمام اسرائلی پرڈکٹ کا گانیر کی پرڈکٹ کا ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی پرڈکٹ خریدے آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو عادت ہوگی کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستانی برینڈز کون سے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم خریداری کریں گے تو ہمیں اس کا انتاظہ ہو جائے گا تو بس آپ سب لوگوں کو اللہ پاکستانی خوش رکھے اور جس کی جو مشکل ہے جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے دور فرمائے بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی کی خیر کی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حق میں بہترین کرے اور یہاں پر ہم نے پیپسی لیئی تھی بعد میں ہمیں پتہ چلا گئے یہ بھی اسرائیل سے امپورٹڈ ہے تو پھر جو ہے اس پر ہم نے پھر لے لی تھی رضوان لے آیا تھا تو پھر جو ہم نے پی لی تھی لیکن ہم کوشش آکے سے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمام زیادہ تمام تر جو ہے وہ اسرائیلی پرڈکٹ کا جو ہے وہ اس کو کوٹ کریں اور پاکستانی برینڈز کی طرف آئیں اور پاکستانی برینڈز کی چیزوں کی خریداری کریں اس کے بعد یہ ہے جی اتوار کا کلپ اتوار کا نہیں پیر کا کلپ ہے تو یہاں پر جی میں صفائی کر رہی تھی فائزہ نے جو کچن لے لیا تھا تو وہ کچن کو صاف کر رہی تھی میں باہر سے صاف کر رہی تھی اور ملچل کے جو ہے نا ہم کام کر لیتے ہیں ملچل کے کام کر رہے ہیں تو کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے بندے پر ایک دوسرے پر زیادہ پریشر بھی نہیں آتا اگر ہم ایک بندے پر ہی ہر چیز کا جو ہے وہ تو یہ اچھا بھی نہیں لگتا سو بہن بھائیوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سکھو دکھو مل کر بانٹ کر اس کو جو ہے وہ بانٹیں اس سے آپ کا سکھ دکھ بھی جو ہے وہ بٹھ جاتا ہے اور گھر کے کام اگر ہوں یا اور دیگر کام ہوں سب انسانوں کو بلکہ بہن بھائیوں کو فیملیز کو چاہیے کہ مل بانٹ کر ان کاموں کو کرے تو بس جی آپ سب لوگوں نے جو فلسطینیوں کو میں پیولاک میں نے آغاز میں بھی کہا اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے فلسطینیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ہمارے ہاتھ میں سوائی دعا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے جہاں ہم جو ہے وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے ان کے پرڈکٹ کا بائی کارٹ کریں جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مکڈانلز جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ کتنا زیادہ بند ہو چکے ہیں نگافہ مکڈانلز کے آوٹلٹ بند ہو چکے ہیں کی ایف سی کے آوٹلٹ بند ہو چکے ہیں تو بس ہمیں یہی کرنا ہے بس یہ سوچیں کہ ہم جو بھی خریداری کر رہے ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے ایک گولی کا سمان پیدا کر رہا ہے پاکستان کی لوکل جو ہے پرڈکٹ کو سپورٹ کریں پاکستان کی لوکل برینڈز کو سپورٹ کریں وہاں سے خریداری کریں آہ 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 ہمیں عادت ہوگی آہستہ آہستہ ہمیں چیزوں کی عادت ہوگی لیکن پاکستانی پرڈکٹ کی طرف آئیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک لازمیٹ کیجئے کومنٹ کیجئے اسی طرح سے چینل کو سپورٹ کرتے رہے اور یہاں پر اچانک میرا دل کر رہا تھا ٹوست کھانے کا تو پھر جو میں نے ایک دو ٹوست اپنے لئے بنائے تھے تو بس جی انسان کے دل کی کوئی بات ہوتی ہے کبھی بھی کچھ پھانے کا دل کراتا ہے انسان کا تو بس جی کہیں کہنا چاہوں گے کہ آپ سب لوگوں نے سب لوگوں نے جو ہے وہ اسٹرائیل کی پورٹکٹ کا بائیکارٹ ہر حد تک کرنا ہے اور بس ان چیزوں کو ہماری باتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل میں ہم اس پر عمل پہرا ہونا ہے ہمیں اس پر عمل درامت کرنا ہے اور یہ ہم سب مل کے ہی کر سکتے ہیں کوئی ایک بندہ مل کے اس کو نہیں کر سکتا اب کو جو ہے وہ مل کر اسٹرائیل کی چیزوں کا بائیکارٹ کرنا ہے اشیاء کا بائیکارٹ کرنا ہے اتنی دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ انسان کا دل ہل کر رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے تمام ظالم کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے ختم کر دے اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے تو بس جی آپ سب لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ کام ضرور کرنا ہے اور آپ سب لوگ اور بتائیں جی آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے اور فائنلی جی لاہور میں سردیاں آ گئی ہیں لگ رہا ہے آپ کے سردیاں آ گئی لاہور میں رات کو خاصی بارش ہوئی لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش تھی اور وہ بارش ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ موسم میں جو ہے وہ سرما کے بارش ہے وہ تو بس جی صبح بھی موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا تھنڈا سا لگ رہا ہے سو فائنلی جی میرا فیورٹ سیزن اس کمنگ اور بس جی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ہر پل کو انچوائے کرو یار زندگی دو پل کیا ہے اس نے بار بار نہیں ملنا سو بس زندگی کو انچوائے کرو خوش رہو دوسروں کو خوش رکھو جس نے کچھ کہہ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور بس اپنے دلوں کو صاف رکھو زندگی چند دن کی ہے اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے گزار لو اور خوش رہو اور دوسروں کو بھی بھی خوش رکھو میں امید کرتی ہوں آج کا ولاغ آپ سب لوگوں کو لازمی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے فلوک میں اجازت دیجئے